ملتان کے میدال میں بدترین شکست کی ایک اور داستان انگلنڈ نے پاکستان کو اننگز اور سنتالیس ٹرنز سے ہرا دیا قومی ٹیم بیٹنگ کی جنت کہلائی گئی پچھ پر دوسری اننگز میں صرف دو سو بیس ٹرنز پر ڈھیر پاکستان پہلی اننگز میں پانچ سو رنز بنا کر اننگز سے ہارنے والی دنیا کی پہلی ٹیم اور شان مسود ابتدائی چھے ٹیسٹ ہارنے والے پاکستان کے پہلے کپتان بن گئے دوسری اننگز میں ساؤڈ شکیل انتیس سائم ایو پچھس شان مسود گیارہ رزوان دس بابا رازم پانس اور عبداللہ شفیق خاتا کھولے بغیر چلتے بنے سلمان آغا نے سب سے زیادہ ترہ سٹھ اور آمیر جمال نے پچپن رنز سکور کیے بلوچستان کے عام پر ایک اور بار دہشت گردوں کا دکی میں کوئلے کی کانوں پر حملہ اب مسدونوں سمیت اکیس افراج جانبہا چھے زخمی حملہوروں نے راکٹ لانچرز، ہینڈ پرنیٹس اور بھاری اسلحہ استعمال کیا مشینوں کو بھی آگ لگا دی جانبہاک مسدونوں کا تعلق جوب، قلعہ سیفولہ، پشین لورالائی اور موسیٰ خیل سے تھا دل خراش واقعی کے خلاف دکی میں شٹڈ ڈاؤن ہڑتال، شہریوں کا لاشیں باچہ چوک پر رکھ کر احتجاج دہشت گردی کو ہر صورت ختم کریں گے وزیراعظم کا عظم، کان کنوں پر حملے کی شدید مزمت، واقعی ریپورٹ طلب وزیراعظم بلوچستان، سرفراز بکٹی کی دہشت گردوں کے خلاف فوری کاروائی کی ہدایت بولے دہشت گردوں کا ایجنڈا پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے مزدوروں کو سوفٹ ٹارگٹ سمجھ کر نشانہ بنایا جاتا ہے وفاقی وزیر داخلہ نے کہا شرپسند اناثر قانون سے نہیں بچ سکیں گے ناسو ہائیدل پاور پروجیک حملے کے دو ماسٹر مائنڈ فرار کی کوشش میں حلاق سی ٹی ڈی کے مطابق پانچ دہشت گردوں کو سیکیورٹی خدشات پر ساہیوال جیل سے منتقل کیا جا رہا تھا سمندری روڈ پر ساتھیوں نے چھڑانے کے لیے حملہ کر دیا فائرنگ سے محمد حسین اور عیاس موقع پر دم توڑ گئے کراچی کے اینے دو سو اکتیس کے چار پولنگ سٹیشنز کی دوبارہ گنتی کا معاملہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئے کے کارکنان آمنے سامنے ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی الیکشن کمیشن آفیس میں ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ صورتحال کشیدہ پولس کی بھاری نفری پہنچ گئی مخصوص نشت سے کس کو ملیں گی چیف الیکشن کمیشن کی صرف راہی میں الیکشن کمیشن میں اہم اشلاس قومی اور صبحی اسمیلیوں کے سپیکرز کے خطوط کا جائزہ لیے جائے گا باق سعودی عرب تعلقات نئی بلندیوں پر دو عرب ڈالرز کے ستائیس معاہدوں اور مفاہمتی آداشتوں پر دستخط سیمیکنڈکٹرز کی تیاری، ٹیکسٹائل، کنسٹرکشن، طوانائی، پیٹرولیم اور آئی ٹی کے شعبوں میں تعبون بڑھانے پر اتفاق وزیراعظم کا سعودی اسرمائکاری کا خیر مقدم بولے معاہدوں پر مکمل عمل درامت یقینی بنائیں گے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان پاکستان کی ترقی میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں پاکستان کی عالی قیادت سے خوشکوار ملاقاتیں ہوئیں دورہ پاک سعودی عرب تعلقات مزید مضبوط کرے گا سعودی وزیر بریس ہمیکاری خالد بن عبدالعزیز کا تقریب سے خطاب کہا پاکستان کے ساتھ کئی معاہدوں پر دستخط ہوئے بزنس تو بزنس میٹنگز بھی سود مند ثابت ہوئیں پاکستان خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے پرعظم ہے صدر مملکت آسیولی زرداری کا عشق آباد میں فورم سے خطاب بولے پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان بہترین تعلقات ہیں خطے کے ممالک کے درمیان روابط کے فروغ پر توجہ دینا ہوگی بہتر علاقہ رابطوں سے ثقافتی اور اقتصادی تعاون مضبوط بنانے میں مدد ملے گی آئینی ترامیم کی منظوری کمیشن پارلمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس آج ہوگا آئینی ترمیمی پیکش سمیت پارلمنٹ سے مطالق امور پر مشاورت ہوگی حکومت اتفاق راہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گی چیمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر اجلاس میں شریک ہوں گے اساق دار بلاول بھٹو اور مولانا فضل رحمان بھی مدو زور زب درسی سے کون سی قانون سازی ہوتی ہے پی ٹی آئی کی ارکان اسملی کو بیس بیس کروڑ روپے کی پیش کش کی جا رہی ہے اسد قیسر کا الزام بولے ہمارا کوئی ایمین اے ٹوٹے گا نہ ہی ہم عددیہ پر حملہ کرنے دیں گے عمر ایوب نے کہا حکومت نے ہم پر بے شمار مقدمات بنا دیئے آج خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہے مگر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے مشاور ہائی کورٹس عمر ایوب، اسد قیسر، زین قریشی اور فیصل امین کو آٹھ نومبر تک رہداری زمانت مل گئی عدالت کی درخواست وزاروں کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدایت تیسری بار رہداری زمانت نہ دینے کا انتباع اسلامباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی درخواست پر سمات پہلے تیہ ایسو پیس کے تحت ملاقاتیں ہوتی تھی حکومت پنجاب سے ایک تھریٹ الیٹ جاری ہوا اور کہا گیا اب کوئی ملاقات نہیں کر سکتا سلمان اکرم رادہ کے دلائل وزارت داخلہ سے معلوم کریں جیل ملاقاتوں پر کیوں پابندی ہے عدالت کی ڈیپیٹی اٹرنی جنرل کو ہدایت عزمہ بخاری کی جالی ویڈیو کے خلاف درخواست پر سمات ایف آئی نے پیش رفت رپورٹ لاہور ہائے کورٹ میں پیش کر دی عدالت نے ایکس کی قانونی حیثت پر دلائل طلب کر لیے وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا چار ملزمان کو اشتہاری قرار دیا عدالت کی بہتر تفتیش پر ایف آئی کی ستائش عزمہ بخاری کہتی ہے پی جی آئی کے پاس پروپیگنڈا سہل ہے جسے لوگوں کی توہین کے لیے سمال کیا جاتا ہے سوشل میڈیا ونگ اداروں کو بھی دھمکاتا ہے اسرائیل کی صفاقیت لبنان کے دال حکومت بیروت میں بغیر وارننگ کے دو رہائشی امارتوں پر بمباری بائیس افراد شہید ایک سو سترہ زخمی ہو گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے حزباللہ رہنما وافق صفاق کو نشانہ بنایا جو محفوظ رہے مشرقی لبنان پر بھی اسرائیلی حملے میں چار افراد جانبھک ہو گئے حزباللہ کی مضاحمت جاری اسرائیلی علاقوں پر درزنوں راکٹ داگ دیئے اسرائیلی حملے میں یو این امن مشن کے دو اہلکار زخمی عالمی برادری کا اظہار تشویش غزہ میں اسرائیلی مضالم جاری ایک اور سکول پر بمباری اٹھائیس فلسطینی شہید دیر البلا جبالیا اور زیتون پر بھی حملے چوبیس گھنٹوں میں تریسٹھ فلسطینی جان سے گئے القسام برگیٹس کی جوابی کاروائی تین اسرائیلی فوجی حلاق چھوٹی کی گھنٹی بچتے ہی ٹرافک کا نظام درہم برہم لاہور میں سکول اور کالجز کی چھوٹی کی اوقات میں ٹرافک جیم سنگین مسئلہ بن گیا ٹرافک وارڈنز اور تعلیم اداروں کی ناکس حقبت عملی بڑی وجہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش ون وے کی خلاف ورزی ٹرافک سگنل توڑنا اور راستہ نہ دینا بھی ٹرافک جیم کی وجوہات ائر کالٹ انڈیکس سکول کے اوقات میں سب سے زیادہ خراب ہونے کا بھی انکشاف خواہش ہے ہر بیٹی اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے قابل ہو بیٹیاں بہنے اور بچیاں قوم کا مستقبل ہے پنجاب حکومت خواتین کے تحافظ وفلاہ کے لئے کوشہ ہے بچیوں کے عالمی دن پر وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا پیغام قوم کی بیٹیاں اپنی حمد عظم اور قابلیت سے دنیا کو بدل سکتی ہیں سمندری طوفان ملٹن نے امریکی ریاست فلوریڈا میں تباہی مچا دی حادثات میں سولہ افراد حلاق متعدد مکانہ تباہ تیس لاکھ گھر بجلی سے محروم امریکی صدر جو بارڈن کا متاثرہ علاقوں میں ریکاوری سینٹرز کھولنے کا اعلان پہلے میں جیت دوسرے میں ہار تیسرا امتحان آج ومنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں قومی ٹیم آج دفاع چیمپئن آسٹریلہ کے خلاف میدان میں اترے گی کپتان فاطمہ سنہ میچ نہیں کھیلیں گی فوٹبال ورڈ کپ کالیفائنگ گراؤنڈ میں جپان کی فتوحات کی ہیٹ رک سعودی عرب کو دو صفر سے شکست دے دی فیفا ورڈ کپ میں کالیفائی کرنے کی امیدیں روشن شنگھائی ماسٹرز ٹینس میں کارلوز الکراس کو اپسٹ شکست کورٹر فائنل میں جمہوریہ چیکے ٹوماس مکاک نے چھٹی کر دی عالمی نمبر ایک یونک سنہ نے مہدف دیف کو ہرا کر سمی فانل میں جگہ بنا لی